حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد برماتے ہیں یہ عبر امت بھی ہیں یہ رسول پاک کے چچا بھی ہیں یہ رسول پاک کے شگرد بھی ہیں اور یہ رسول پاک کے صحابی بھی ہیں یہ اہل بیعت میں شامل بھی ہیں یہ ارشاد برماتے ہیں ما نزلت فی اغادم من کتاب اللہ ما نزلت فی علی جبن عبی طالب قرآن مقدس کی جتنی آیتوں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں اتنی نازل نہیں ہوئی پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ما نزلت فی علی سلا سو میعت آیت جو حضرت علی کے حق میں آیات نازل ہوئیں قرآن مقدس میں وہ تین سو آیتیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرکزی کردار ہے صحابہ اکرام پر ہماری جان قربان لیکن پوری جماعت صحابہ میں اتنا اقرب رسول پاک کے کوئی بھی نہیں رہا جتنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میں ارز کرتا ہوں میں اس طرح بھی آتا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ اتنا قریبی کوئی نہیں ہے جتنا رسول پاک کے حضرت علی المرتضی قریبی ہیں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے عثمان آپ کے والد کا نام ہے عامر آپ کے والد کا نام ہے عمر آپ کے والد کا نام ہے قاب آپ کے والد کا نام ہے سعد آپ کے والد کا نام ہے تیم آپ کے والد کا نام ہے مرہ تو ساتویں پشت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب رسول پاک سے ملتا ہے قرمان علی المرتضیٰ کی ذات پر علی المرتضیٰ کے والد کا نام ہے عمران آپ کے والد کا نام ہے عبد المطلب آپ کے والد کا نام ہے حاشم آپ کے والد کا نام ہے عبد مناب آپ کے والد کا نام ہے قسی آپ کے والد کا نام ہے کلاب آپ کے والد کا نام ہے مرہ تو ایک واسطے سے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کا رسول پاک کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَ نَبِيُّ صَلَّىٰ سَلَمْ آنَا وَا عَلِيُّم مِن نُورِمْ وَائِد حضور نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے میری اور علی کی نسبت ایک ہے آپ نے فرمایا اوروں کی مثال درخت کی دوسری ٹینیوں کی ہے علی کی اور میری مثال یہ ہے کہ ہم ایک ٹینی سے ہیں ایک خاندان سے ہیں ایک نسب سے ہیں ایک تعلق کے ساتھ ہیں جہاں تک آپ نے فرمایا مدینہ اللہ میں وہ علی امباب ہوا تو میں ارز کروں گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علی نے فرمایا علم کا مشہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے صحابہ نے اس کا اطراب کیا حضرت امیر المومنین اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے برملہ یہ ارشاد برمایا جب ایک مسئلہ پیش ہوا مدینہ المنبرہ میں ایک شخص یہ کہتا تھا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور موت سے میں نفرت کرتا ہوں موت کو یعنی بہتر نہیں سمجھتا اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور میں یہود نصارہ کو حق کہتا ہوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے اتنے میں حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب تشریف لائے فرمایا تم اس کا فیصلہ کیا کرو گے آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ پاک نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا انما موالکم و اولادکم فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں تو کیا حرج ہے اگر یہ اولاد سے اور مال سے محبت کرتا ہے اس نے کہا کہ موت کو میں بہتر بھی نہیں اپنے لئے یہ سمجھتا تو فرمایا موت کی سختی بہت سخت ہے اسے وہ بھی مناسب نہیں معلوم ہو رہی تیسری بات اس نے کہا کہ قرآن کی اس آیت کی یہ تصدیق کرتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا جس کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لائیا اللہ کو بن دیکھے یہ ایمان لاتا ہے اس نے کہا میں اس کا یقین کرتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں کی گئی قیامت کا دن ہے اس پر یہ پیدا اس پر یہ یقین رکھتا ہے حضرت امیر المومنین نے جب یہ سنا عمر فاروق نے اپنی ران پر یوں ہاتھ مار کے کہا اعوذ باللہ من مؤدلت اللہ علی اللہ خدایہ میں ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود نہ ہو تو ہم لوگوں نے بھی اصحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور میں صرف یہاں پر ایک بات مجھے بولنے دیجئے آج میرا کلجہ پھٹ رہا ہے تو میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا علم اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے محترف ہیں ایک انگریز نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی اور کتاب وہ کیا لکھ رہا تھا ریسرچ کر رہا تھا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا شرک سے غرب کا فاصلہ کتنا ستاروں کی چالیں آپس میں کس تھیت سے چلتی ہیں سورج اور چاند کے اندر کتنا فاصلہ ہے اس نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی مسروف ہو گیا اپنے آباب سے ملاقات کام ہو گئی تو اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا تم آج کل نظر نہیں آتے اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں فاصلے پر سمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے شرک و غرب کا کتنا فاصلہ ہے تو اس نے کہا کہ تم نے کیا ناج البلاغہ پڑھا کیا تم نے حضرت علی المرتضاء کے خطبات پڑھے ہیں اس نے کہا وویز علی علی کون ہے میں نہیں جانتا اس نے کہا چھوڑو جاننا بعد میں پہلے کتاب تو ان کی پڑھ لو خطبات کی کتاب اس نے انگریزی میں ٹرنسلیٹ کر کے اس کو دی جب اس نے وہ کتاب پڑھی ایک ہزار اپنے دوستوں کو اس نے لیٹرز لکھے خطوط لکھے سائنسدانوں کو ایک سال لگ گیا خطوط کا جواب آتے ہوئے جب ہزار سائنسدانوں کے جواب سامنے اس کے تھے اور ادھر حضرت علی المرتضاء کے خطبات کی کتاب تھی ایک نظر وہ خطوط پر ڈالتا ایک نظر وہ کتاب پر ایک نظر خطوط پر ایک نظر کتاب پر اور آخر میں اس نے یہ لکھا یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے بٹ میں یہ کہتا ہوں یا یہ وہ خود ہے جس نے زمینوں آسمان چاند اور ستارے بنائے اگر یہ وہ خود نہیں تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا دے با رہا تھا